موسیقی موسیقی السلام علیکم ایس وی جی کی ہماری سیکنڈ کلاس اور آج کے دن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں اپنی بیسک لیول پہ کچھ شیف بنانی پڑ جاتی ہیں تو وہ ہم کیسے بنائیں گے اور جو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں ہم ایک concept کلیر کریں گے اپنا viewport اور viewbox کا تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر ہمیں ایس وی جی میں کوئی چیز بنانی ہے ہمیں کوئی drawing کرنی ہے تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس ایک layout ہونا چاہیے یعنی ہمارے پاس کوئی کاغذ ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم کوئی چیز draw کریں گے تو وہ کاغذ بنانے کے لیے وی جو layout بنانے کے لیے ہمیں جو keyword چاہیے ہیں ہمیں اپنی html کو بتانا ہے کہ ہم svg کا ایک layout بنانے لگے ہیں اچھا کہ یہ جو svg کے tag کے اندر اگر ہم نے svg کہہ دیا تو html کو سمجھ آگئی کہ اب میرے پاس ایک area ہے جس کے اوپر میں کچھ shapes بناؤں گا کچھ objects بناؤں گا کچھ draw کروں گا اگر ہم نے svg کا tag لکھ لیا تو ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اس کی width اور height کیا ہونی چاہیے مثال کے طور پر اس کے میں width اور height دے دیتا ہوں اگر مجھے اگر مجھے سرکل بنانا ہے سرکل بنانے کے لیے مجھے keyword کی ضرورت ہے سرکل کی سرکل جب شروع ہوگا تو سرکل قتم بھی ہونا چاہیے یا تو میں اس طرح سے کرلوں یا پھر میں اس کو self closing tag میں لکھنوں دونوں کا ایک ہی منزل ہے اچھا اگر ہم سرکل کی بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے سرکل کا like edges نہیں ہوتے سرکل راؤنڈ ہوتا ہے سرکل راؤنڈ ہوتا ہے تو اس کا radius ہوتا ہے ہمارے پاس یعنی ہمارے پاس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی R تو یہاں پر ہم R لکھیں گے radius جتنا radius میں زیادہ کرتا جاؤں گا سرکل اتنا بڑا ہوتا جائے گا یہ understood سی بات ہے تو میں نے اسے radius دے دی ہے 20 ابھی اس کے علاوہ میں نے اسے کوئی اور چیز نہیں پاس کی تو ابھی میں دیکھتا ہوں یہ کیا بنائے گا میرے اس لیوٹ کے اوپر اس نے سرکل بنا تو دیا لیکن یہ ایک کٹا پٹا سا ایک میرے پاس سرکل بناوا آگیا یہ ہے پورا سرکل لیکن ہمیں یہ یہاں پر اس طرح کیوں نظر آرہے کہ یہ چیز میں آپ کو explain کرتا ہوں illustrator میں جا کے یہاں پہ جی میں نے ایک pixels میں لے لیا 500 500 فرض کریں یہ جو بانڈی بنی ہے یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ وائٹ والا جو area ہے یہ میں نے ایس و جی کا area لیا ٹھیک ہے اب اس ایس و جی کی area کے اوپر میں نے ایک سرکل آپ کو بنایا تھا تو corner radius کچھ ہم بات ہی نہیں کہہ رہے بھائی جانا میں سرکل چاہیے 200 بائی 200 یہ میں نے لے لیا اب یہ سرکل پڑا ہوئے مجھے نظر آرہا ہے کہ یہاں پر کر کے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے پڑھا ہوئے تو اگر میں نے سرکل بنا دیا اس کو نیوگیٹر پر دیکھو آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آرہا تھا اس طرح سے کیوں ہوا کہ ہمارا پاس ایک viewport تھا یہ آپ کا viewport ہے اس کے پر میں نے ایک سرکل تو بنا دیا لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ایکس این وائی ایکسیز پر سرکل کہاں پر پڑا ہونا چاہیے تو میں اب یہاں پر آنگا اور اسے ایکس این وائی ایکسیز پاس کروں گا تو سرکل کے لیے جو ایکس این وائی ایکسیز ہوتے ہیں وہ سی ایکس اور سی وائی سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ 500 ہے تو فرض کریں میں اسے 250 ایکس ایکسیز پر کر دوں اور 250 ایکسیز پر کر دوں تو کیا آنا چاہیے اس کو یہاں پر اٹھ کر middle میں آنا چاہیے اب یہ جو میرا سرکل ہے وہ اس پیج کے middle میں نہیں آ رہا ہے یہ یاد رکھو آپ یہ جو میں نے ایک boundary یہاں پر بنائی تھی 500 by 500 کی اس کے middle میں آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی اس boundary کے middle میں آ گیا یہ سرکل اٹھا اور یہاں پر آ گیا اس طرح سے یہاں پر میں exactly لگا ہی دوں تو یہ یہاں اور یہاں پر بالکل middle میں آ گیا سرکل کلیر ہو گیا جی سرکل کا radius میں تھوڑا سا بڑھا کر دوں تھوڑا سا ہی بڑھا کرتا 50 کیا سرکل بڑھا ہو گیا اس سرکل کے اگر اندر ہم نے رنگ بڑھ لیا تھا ہم نے پچھلی class میں بھی دیکھا تھا کہ ہمیں fill دینا ہے fill کو red کر دیں یہ red ہو جائے گا red ہو گیا جی مزہ آ گیا اچھا ہم اس کی fill کو یہاں پر بھی header کر سکتی ہیں یہاں پر ہم کوئی ایک class بنانے اوپر اور اس class کو یہاں پر use کر دیں میں نے سرکل کی پہلے سے class بنائی بھی تھی ایک یہ rectangle ہے line ہے ellipse ہے میں نے سرکل کی class نہیں بنائی آپ نے یہ بھی اچھی بات ہے چلیں بنا لیتے ہیں سرکل سٹائل سرکل کے اندر کچھ fill ہوگا دائری بات ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے لئے ہم background کی بات نہیں کرتے اس کے اندر fill اور stock کا concept ہوتا ہے ہمارے پاس ڈریٹ کر دیں تو fill میں اس کی کہہ دیتا ہوں rate کر دیں آپ اور stock کیا کر دیں stock green کر دیں اور اگر ہم stock لگا رہے ہیں تو stock کا size build کر دیتے ہیں یعنی جو ہماری stock کے width ہے وہ کتنے ہونے چاہیے 3 کر دیں بہت ہے ابھی دیکھتے ہیں اچھا اس class کو use بھی تو کرنا نا بھائی circle style circle style and ٹھیک ہوگے جی ہمارا green circle red circle اس کے اوپر green stock اور یہ بالکل middle میں پڑا گئے اچھا ہمیں styling کرنی بھی آگئی اگر ہم نے circle بنا لیا اور ہم rectangle بنانا چاہتے ہیں تو اگلا concept میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہی پر واپس آتا ہوں اب فرض کہیں میں rectangle بنانا چاہتا ہوں تو میں نے rectangle بنا لی ٹھیک ہے اس کے کوئی width ہوگی اس کے کوئی height ہوگی اور وہ x & y axis پر کہیں پر پڑی ہوگی یہ چیزتہ ہمیں پچھلی example سے بتا تھی اس کو اگر اٹھا کے ہم یہاں پر لے رہیں نہ بھی لائے تو فرق کوئی نہیں مٹھتا چلیں اگلی چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر میرے پاس layers ہیں یعنی جو ہمارا circle ہے وہ الگ layer میں پڑا گیا rectangle الگ layer میں پڑی ہوئی ہے same concept ہمارا s&vg میں apply ہوگا کہ circle کے اوپر یا نیچے میں کوئی ایک نیا object بنا سکتا ہوں میرے case میں میں rectangle بنانا لگوں اس کے لئے مجھے erect keyword use کرنا ہے اور جو میری rectangle ہے اس کی کوئی اچھا rectangle شروع ہوگی تو بند بھی ہوگی rectangle کی ایک کوئی width بھی ہوگی اور rectangle کی کوئی ایک height بھی ہوگی اگر width اور height ہے میری rectangle کی تو ایک بہت ظاہری سی بات ہے کہ وہ x & y axis پر کہیں نہ کہیں پڑے ہوگے اس کے بغیر placement اگر نہیں ہے تو y default 00 پر مجھے لگا دے گا جو کہ میں نہیں چاہتا اس کی width میں کر دیتا ہوں 200 height بھی میں 200 کر دیتا ہوں ایک perfect square بن جائے گا x & y axis پر اسے میں چلیں ابھی کیا کرتا ہوں x axis پر 50 میں رکھ دو اور y axis پر بھی 50 میں رکھ دو کیا کرے گا ایک rectangle بنا دے گا مجھے جس کی height اور width کیا تھی 200 کی تھی ہم نے 200 x 200 تھی اور یہ ہمارے x axis یہ ہمارے x axis یہاں تشروع ہوتے ہیں اس کے 50 پر رکھ دیا یہ ہمارے y axis یہاں پر رہتے ہیں اس کے 50 پر رکھ دیا سمجھ آگئی؟ اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں اگین وہی بات ہے اگر آپ اس کے ایک color combination change کرنا جاتے ہیں تو classes میں نے کچھ پہلے سے بنائی ہوئی تھی اسے کو use کر لیتے ہیں اب اپنی مرضی سے کوئی بھی class بنا سکتے ہو اور اس کی properties کو یہاں پر use کر سکتے ہو ٹیک ہے؟ اگر مجھے اس rectangle کو اٹھا کے اس کے ڈر لے کے آنا ہے تو ظاہری بات تو تھوڑی تھی calculation کرنی پڑے گی کہ x axis پر کہاں پر ہوں گے اور y axis پر کہاں پر ہوں گے تو یہ اس کے اوپر آئے گا ٹیک ہے؟ اس calculation میں ہم اپنا times آئے نہیں کرتے یہ تجربے تو آپ باہر آتکود ہی بھی کرتے ہوں گے اور اگر آپ کو ابھی تک x اور y axis کی سمجھ نہیں آ رہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جب آپ کو view box اور view port سمجھا رہا ہوں گا اور وہاں پر میں آپ کو read system سمجھاؤں گا تو آپ کو یہ بیلکل clear ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے سچائے سے میں y axis سے اٹھا کے تھوڑا ساتھ جائے جا رہا ہوں کیونکہ اب میں یہاں پر line بنانے کوشش کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے؟ اگر مجھے line لگانے بہت جائے تو میں ballpoint 2 go line لگا دوں ٹھیک ہے؟ اچھا line کا keyword ہوتا ہے line ٹھیک ہے؟ اب line کے ساتھ ہمارے پاس x axis ہوتی ہیں y axis ہوتے ہیں اور ایک starting point ہوتا ہے اور ایک ending point ہوتا ہے یہی concept میں آپ کو یہاں پر سمجھاؤں گا آگے یہ میری line ہے اب دیکھو میں ایک line لگا رہا ہوں یہ میں نے ایک line لگا دی اچھا اس کا stroke کا color میں change کرتا ہوں اور اس کی stroke میں تھوڑی زیادہ کرتا ہوں اب ہوا کیا؟ یہ جو میں نے ایک line لگا دی یہ اس کا starting point تھا اور یہ یہاں پر آتے آتے ہی یہ والے اس کا ending point تھا تو یعنی میرے پاس یہ line شروع ہو رہی ہے یہاں پر 0 اور 0x شروع ہو رہی ہے یہ اس کا x اور yx ہو گیا یہاں سے یہ start ہوئی اور یہ اس کا ending point آگئی x اور y axis پہ بھی یہ کئی پڑی ہوئی تھی اب میرے پاس کتنے coordinate بن رہے ہیں 0 & 0 0 & 0 sorry 1 2 3 4 یعنی میرے پاس x1 y1 x2 & y2 اور ساتھ میں میرے پاس ایک angle ہے کہ میں اس کو کیسے rotate کروانا چاہتا ہوں تو یہ چیز اگر مجھے handle کرنی ہے svg میں port کے ذریعے کیسے میں handle کروں گا بہت easy ہے simply میں کہوں گا x1 اس کی position میں بتاؤں گا ٹھیک ہے میرے پاس y1 ہوگا ذائری بات ہے اس کی میں position بتاؤں گا یعنی یہ میرے starting کے x اور y axis آگے اور اسی طرح میرے پاس x2 ہوگا اور میرے پاس y2 بھی ہوگا اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ 10 سے شروع کریں یعنی x اور y axis پہ 10 10 پہ آپ پڑے ہوگی تقریبا یہاں پر کہیں پہ کرکے x کا 10 یہاں پر تقریبا بان رہا ہوگا y کا 10 بھی اس پارٹ پہ بان رہا ہوگا یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اور y2 پہ آپ نے کیا کرنا ہے 10 10 اور چلے کر دیتے ہیں 150 کیا کر دیتے ہیں اب میں نے اسے second point پہ کیا کہا کہ آپ نے نیچے جانا ہے نیچے کی طرف جانا اسی طرح 10 پہ لیکن آپ کا جو y2 ہے y axis پہ 150 پہ پڑھوانا چاہیے یہ line میرے حساب سے اس طرح سیدھی بننی چاہیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے refresh کیا ادھر آیا اور اچھا نہیں نظر آئی جو چیز میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہماری جو line ہوتی ہے line کی property یہ ہوتی ہے کہ اس کی fill کبھی نہیں ہوتی اس کی fill نہیں ہوتی اس کی store ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہمارے کیس میں کیا ہوا کہ ہم نے ایک line تو بنا دی لیکن fill by default تھی نہیں one other نہیں ہمیں یہاں پر stock لگانی ہے اگر ہمیں stock لگانی ہے تو اس کی class بنا جاتے ہیں class میں نے پہلے سے بنائی بھی ہے یہ line style کے اندر یہ آپ دیکھو یہ stock ہے آج یہ بھی میں نے use کیا ہوا میں ایسے ہی ذرا size ڈالی بھی ہے اسے میں کچھ بھی دے سکتا ہوں code بھی دے سکتا ہوں اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں green آج green اور stock with stock with جتنی مرضی زیادہ اور کم کر دوں line style کو میں use کرتا ہوں اور یہاں پر آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ باجان ایک class ہے اس کو میں نے line style باز کر دی اصل میں میں نے اس class میں صرف اور صرف کیا کیا ایک سٹوک دے دیں اب یہ line show ہونی چاہیے ڈڈا line show ہو گئی جی جسے میں نے بتایا تھا کہ یہ میں ایک سید ہی لمبی line لگانے کے پاسش کہا رہا تھا تو یہ میرے کونسے x تھے یہ x1 اور y1 تھا اگر میں اس کو اٹھا کے یہاں پر لے کے آنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے x1 کو یہاں پر پڑھا رہے دیتے ہیں y1 کو کیا کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا y1 کو یہاں پر پڑھا رہنے دیتے ہیں x1 کو کہتے ہیں بھائی جان تھوڑا سا آگے کی طرف چلے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آگے آگے اور y1 کو پھر سے کہتے ہیں تھوڑا سا اور آگے جہاں ہوں تو یہ تھوڑا سا اور آگے آگے امید ہے جی line بھی سمجھ آگئی ہمیں x اور y axis بھی سمجھ آگئی 2 points کیوں ہیں کیسے کام کر رہے ہیں یہ بھی سمجھ آگیا اب اس کو تھوڑا سمجھیت پڑھتے ہیں ہم بناتے ہیں کیا بنائیں گے تھوڑا اسی مشکل چیز بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پولیگان پولیگان مزا رہا ہے آج کی لیکچر میں مجھے تو لگ رہا ہے بغل ہو رہی ہو اچھا جی پولیگان ہم نے بنا لیا پولیگان کیا ہوتا ہے پولیگان پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اچھا پولیگان کی پروپٹیز یہ ہوتی ہیں کہ وہ ایک ایسا اوبجیکٹ جس کے اندر multiple points آ سکتے ہیں وہ hexagon بھی ہو سکتے ہیں وہ triangle بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک پروپٹی جو اس کی unique ہے اس کے اندر 3 points مجھے اگر یہ میں نے ایک پولیگان بنایا ہے تو اس کے اندر 6 points آ سکتے ہیں 6 points آ رہے ہیں کس طرح سے 1 2 3 4 5 6 ایسا یہ یہ points ہو گئے ہیں تو یہ یہاں سے شروع ہوا یہاں سے لے کے یہاں تک 1 point تھا یہاں سے لے کے یہاں تک 1 point تھا یہاں سے یہاں تک تو اسی طرح اس نے اپنے اس کو complete کیا اب یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا یہاں پھر اس کے sides 3 بھی ہو سکتی تھی اگر یہ میں 3 sides بناتا تھا تو یہ triangle میری بان جاتی kick ہو گیا جی 8 means کہ اگر مجھے pooling on بنانی ہے تو مجھے کیا چاہیئے مجھے چاہیئے points اب یہ جو points ہم دیتے ہیں اس کے اندر ہم تھوڑا سا confuse ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اسے properly سمجھ لیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا points ہے جی میرے پاس پہلا point ہے پہلے point میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ x اور y axis پر آپ کہاں پر پڑے ہوئے ہو تو میں اسے کہتا ہوں جی آپ 50 x axis پر 50 پہ پڑے ہوئے ہو اور y axis پر بھی 50 پہ پڑے ہوئے ہو پہ ہے پڑے ہو جو میرا y axis وہ نیچے کی طرف آئے گا نیچے کی طرف آئے گا اسے بھی میں 150 پہ لے آتا ہوں اب میں اس کا تیسرا point بنانے لگا اچھا ابھی اگر میں اسے آپ کو دکھاؤں تو یہ کچھ بھی show نہیں کرے گا کچھ بھی show کیوں نہیں کہا رہا کہ ابھی میں نے صرف اور صرف 2 point بنائے ہیں polygon کے لئے مجھے 3 points ہونا last میں ہے تو polygon کی یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو میرا x axis ہے ٹھیک ہے وہ 150 آگے چلا گیا تھا اب میں نے آنا ہے پیچھے کی طرف تو مجھے 0 کی طرف آنا چاہیے ٹھیک ہے اور اسے 150 ہی رہنا چاہیے دیکھتے ہیں جی ہم نے اپنے polygon کے points تو پورے کر لی ہیں اب دیکھیں کیا بنتا ہے ٹھیک ہے polygon ہم نے بنا لی اتنی impressive نہیں بنی لیکن 50 سے 50 تک میں نے اسے چلایا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اٹھا کے اگلا point یہاں پر بنا دیا اور اس سے اگلا point یہاں پر بنا دیا تین point میں نے بنائے اور polygon کی property یہ ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو بزاتے خود بند کر لیا کرتا ہے اور complete path یہ خود ہی کیا کرتا ہے اگر یہ ہی کی ورڈ پولی لائن ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو یہ ورہا پولی لائن ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو self closing type میں نہ لیں کیا تھا یہ اپنے آپ کو نہ بان کرتا ہے اچھا یہاں تک سمجھ آ گئی جی ہمیں یہ میرے جو ایک سیکسیز ہیں یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں اس کو میں تھوڑا چھوٹا گھرد ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ triangle type کو چیز بان جائے گی ابھی بڑا ہے اب کیسا رہے گا پول کافی بہتر ہو گیا اسی میں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ اگر جو میں نے پولی گان بنایا یہاں پر پڑا گیا یہ لائن اوپر پڑی بھی ہے اس لائن کو میں اٹھاؤں گا اور لیئر پر نیچے لے جاؤں گا تو شاید یہ لائن اوپر آ جائے شاید نہیں یقینا یہ لائن اس کے اوپر آ گئی ہے تو ہم اس طرح بھی ان لیئر کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی object کی position کو کیسے change کر سکتے ہیں اچھا اگر ہم پولی گان کے بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر اس کو واپس نیچے لے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں نظر آئے سب سے اوپر نظر آئے ٹھیک ہو گیا جی اوکے بھائی بات ہو رہی تھی پوائنٹس کی ہم کہہ رہے تھے کہ ایک پولی گان ہے اور اس کے اندر ہم پوائنٹ سیٹ کر رہے ہیں ہم نے تین پوائنٹ ابھی تک add کی ہیں اگر ہمیں تین پوائنٹس کو زیادہ کرنا ہے تو ہم بھوک کر سکتے ہیں اب میں کیا کرنے لگوں اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے درمیان میں تقریباً ایک اور پوائنٹ دارنا چاہتا ہوں تو دیکھتا ہوں میں کیا کرتا ہوں اسے میں کیا کہتا ہوں کہ آپ باز جان ایک سیکس پر اٹھٹٹی میں چلے جائیں اور اوائی اکس پر آپ چلے جائیں ایک عجیب و غریب سی شکل آپ پو نظر آنے والی ہے لیکن یہاں پر ایک نیا پانٹ ایک ہو جائے گا ٹیک ہے ہے اب میں اس کو مسجد دور پہ لے جا سکتا ہوں میری مرضی ہے میں اسے وانٹ ونٹی پہ لے جاؤں تو ٹک ہے یہ شکل بن گئی اب ان دو پوائنٹس کے درمیان میں ایڈ کر سکتا ہوں جس طرح سے میرا دل کرتا ہے اگر ان دو پوائنٹس کے درمیان مجھے ایک نیا پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے سمپل ہی مجھے یہاں پر کچھ اور ایڈ کر دینا ہے یا پھر اگر میں ان دو پوائنٹس کے درمیان میں چاہتا ہوں تو ظاہری بات آپ کو بھی پتہ ہے میں یہاں پر ایڈ کروں گا سو مان سو فور اسی طرح یہ چیزیں چلتی رہیں گے چلیں جی امید کرتا ہوں کہ پالیگان بھی ہمیں سو ہو جا گئی ہے اوول بنانا چاہتے ہیں اوول بنا لیتے ہیں بھائی جن اتنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اوول بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایلیپس اگر میں نے سپیلنگ ٹھیک لکھے ہیں تو اور اگر اب ایلیپس کی بات کرتے ہیں تو ایلیپس شروع ہوتا ہے اور ایلیپس ختم بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے شروع ہوا ختم ہوا بلا 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 ایلیپس میں ہمارے باس کیا ہوتا ہے سرکل ہوتا ہے اچھا ایلیپس ہوتا ہے پہلے دیکھنے یہ ہوتا ہے جی یہ جو اوول ہوتا ہے یا جو اڈا ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے یہ ایلیپس ہوتا ہے تو ایک اوول سا ہمیں بنانا ہے اوول سا اگر ہمیں بنانا ہے تو ہمیں X اور Y ایکس چاہیے ہزاری بات ہے اور اس کے بعد ہمیں ریڈیس چاہیے تو کیونکہ یہ ایلیپس ہے اور راؤنڈ نہیں ہے تو اس میں ہمارے پاس X اور Y ایکس چاہنے گے جی ریڈیس کے ریڈیس ایکس اور ریڈیس y آپ کہہ لیں اچھا بھائی جان ellipse بنانے لگوں میں circle x and circle y simple x y نہیں ہے circle c x اور c y اور اسی طرح radius x r x and r y اچھا جی ellipse کہاں بر 200 پہ کر دیتے ہیں y پر بھی 200 پہ کر دیتے ہیں اچھا اس کا radius کیا ہوگا radius x کا مطلب ہے اس کی width کیا ہوگی تو اس کی width ہوگی 200 شاید اور r y r y کا مطلب ہے اس کی height کیا ہوگی اس کی height ہم کر دیتے ہیں 200 ہے تو شاید 80 کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کیا بنا کر دیکھنا ڈاڈا 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 اس کا color channel change کرنا ہے تو آپ کو بھی پتہ کیسے change کرتے ہیں class بنا دیتے ہیں وہ class over style میں define ہونی چاہیئے میں نے پہلے سے بنایا ہوئے اس قسمتی سے یہاں پر آتا ہوں class یہاں پر دے دیتا ہوں اور یہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ انڈا سب سے نیچے برا لگ رہے ہیں اس کا سب سے اوپر رکھونا ذرا ٹھیک ہو گیا جنابی علی ہم نے موٹی موٹی سب چیزیں بنا لی ایکیز جو رہ گئی یا وہ ہیں پاتھ پاتھ میں اس لیکٹس بلکہ آپ کہہ لو لیکچر کیا میں اس course میں cover نہیں کروانا چاہ رہا میرا focus صرف یہ ہے کہ آپ کی preparation کرواؤ practical work کے لیے یا پھر آپ جو interviews دیتی ہو اس کے لیے آپ جب انٹرویو دینے جاؤ گے تو جو آپ کا انٹرویو لینے والا ہوگا اسے بیشا خودی ایس وی جی آتا ہو یا نہ آتا ہو آپ سے ضرور پوچھ ہو گیا کہ ایس وی جی میں کام کر لیتے ہو تو ایس وی جی کی بیسکس میں نے آپ کو بتا دی ہے پاتھ اگر آپ کہوں گے کومنٹس کروں گے تو پاتھ بھی میں آپ کو پڑھا دوں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاتھ کو دیکھنے کے لیے ہمارا ٹائم کافی زیادہ تو پاتھ نہیں ہم پڑھے ہمارا ایک کانسپٹ رہ گیا ہے ویڈیو پونٹس کا اور ویڈیو پونٹ کا وہ انشاءاللہ میں ادلے لیکچر میں کمپلینٹ کرتا ہوں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ